اسلام علیکم پاکستان اور اگر کوئی پاکستان سے باہر سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کا ویلوگ بڑا مزدکہ ہونے والا ہے اور آپ نے انٹر کلاس بھی دیکھنا ہے اچھا جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس وقت میں جو وائس اوور کر رہی ہوں نا اچھا آج کل آج کل گیا کچھ ٹائم سے نا مجھے رات کو ہی ٹائم ملتا ہے وائس اوور کرنے کا مطبع ایسا ہوتا ہے کہ دن کو اور کاموں میں پھر رات کو میں ریلیکس ہو کے رام سے اپنا وائس اوور ایڈٹنگ کا کام کرتی ہوں ابھی بھی میں اپنے ٹیرس پہ آ گئی ہوں اور یہاں پہ تھنڈی تھنڈی سی ہوایں آج کیونکہ شدید بارش ہوئی پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا تو ابھی آسمان پہ نا آسمان صاف ہونا شروع ہو گیا ہے اور امید کرتی ہوں کہ صبح تھوپ نکل آئے گی اور یہ ویلوگ میرا جو ہے یہ ابھی میں ایڈٹ کر رہی ہوں جی تو میں آپ کو آج لے کے آئی ہوں موتی بزار راول پنڈی کا سب سے فیمس بزار موتی بزار راجہ بزار یہ آپ نے نام سننے ہوئے ہوں گے جو راول پنڈی اسلام آباد کے لوگ ہیں ان کو تو پتا ہوگا لیکن جو دوسرے شہروں کے لوگ ہیں ان کو میں بتاتی ہوں بڑا فیمس بزار ہے اور آپ جیسے دیکھ رہے ہیں آپ بڑی یہاں پہ سستی چیزیں بھی مل جاتی ہیں امیروں کا بھی بزار ہے غریبوں کا بھی بزار ہے ہر حساب سے یہاں پہ چیزیں ملیں گے اور یہاں کی یہ دہی بھلے اتنے کوئی مشہور ہے ایک دفعہ آپ کھا لینا آپ کو چسکا ور جائے گا فیمس چیز ان کی اس شوپے ہیں دہی بھلوں کی جو یہ چاٹ مسالہ بناتے اللہ جانے کیا ڈالتے ہیں اور اتنا کوئی مزے کا ان کا چاٹ مسالہ ہوتا ہے بہت ہی ان کے مشہور ہیں یہاں پہ جو بھی آئے تو وہ کھائے بنا نہیں رہتا جب شوپنگ کر کے آپ تھک جاتے ہونا پھر آپ کو ہوتا ہے کہ یہاں سے جا کے ہم دھئی بھلے کھا لیں تو جی یہ موتی بزار بہت مشہور بزار ہے اس کو تقریباً ایک صدی گزر چکی ہے اس کو بنے ہوئے یہ موتی بزار جو ہے اس کی ابھی کچھ ٹائم پہلے سو سال اس کے کمپلیٹ ہوئے تھے اس کی جو سیلیبریشنز ہوئی تھی بڑی نا جو شو کروش سے تو یہ اتنا بڑا بزار ہے اور ہر چیز آپ کو ملتی ہے جیولری میک اپ کپڑے شادیوں والے کپڑے تو یہاں پہ اتنے حسین ملتے ہیں کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں اچھا میں کوئی آٹھ سال بعد اس بزار میں آئی ہوں پورے آٹھ سال بعد یہاں پہ نا اور ابھی میں نے ادھر بڑا چینج دیکھا ہے پہلے تھا ابھی نا یہ بڑی اچھی انہوں نے گلیاں بنا دی ہیں بڑا طریقے سے بنا دیا ہوا ہے اس کو نا لیکن پہلے اس طرح نہیں تھا لیکن ابھی مجھے نا دیکھ کے بڑا اچھا لگا ہے رش تو آپ کو پتہ ہے بزاروں میں ہوتی ہے یہاں پہ ہر چیز بہت ہی زبردست مل جاتی ہے بس میں چاہتی ہوں گورنمنٹ ہماری جو ہے نا یہ کام کر دے یہاں پہ نا ٹرافک کا بڑا ایشو ہوتا ہے اب یہاں پہ آتے ہوئے نا بس ہم اسی لئے ڈرتے ہیں کہ یار وہاں پہ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ابھی بھی میں آئی ہوں تو گاڑی بہت دور پارک کی ہے وہاں کر کے پھر پیدل ہم لوگ نا اس بزار میں آئے ہیں اسے ہم لوگ ڈرتے ہوئے اس بزار میں آتے نہیں بس گورنمنٹ کا اگر کوئی بندہ سن رہا ہے نا تو یار پلیز کوئی ایسا کر دے کہ ٹرافک کا یہاں پہ نا سسٹم بڑا چھو جائے گاڑی پارک کرنے کی نا جگہ ہو بقاعدہ نا تو ہی کوئی مہربانی ہو جائے باقی تو یہ بزار میں کہتی ہوں یہاں کے لون کے سوٹ گرم سوٹ شالز ہر چیز مطلب کچھ بھی آپ مو سے نکالے نا وہ یہاں سے آپ کو مل جائے گی چیز جیسے آپ کو گرمیوں میں بھی یہاں پہ سوٹرز اور اون وغیرہ مل جائے گی ونٹر سٹف مل جائے گا مطلب گرمیوں میں بھی تو یہ دیکھیں یہ ایک شاپ ہے یہ میں بہت پہلے یہاں پہ جب آتی تھی تو ان سے ضرور ہم لوگ شالز اور ڈرسز یہاں سے لیتے تھے ان کی بڑی فیمسی کورنر پہ انٹر ہوتے ہی نا پہلی شاپ ان کی یہی ہے اور ان کی اتنی خوبصورت شالز ہوتی ہیں ان کے ڈرسز ہوتے ہیں وہ الکائی سٹائل کے جو ڈرسز ہوتے نا مجھے بڑے پسند ہوتے تھے چنڈری والے ٹائر انڈائے ان کے پاس وہ بڑے ہوتے تھے اور میں ہمیشہ یہاں سے لے کے جائے کرتی تھی اب تو ہر آن لائن شاپنگ کا وہ ایسا چسکہ پڑ گیا ہوئے بزاروں میں نکلنا اب بڑا مشکل لگتا ہے نا تو ان کے پاس آپ شالز دیکھیں ان کے پاس سب سے جو مہنگی شال ہے نا وہ ساڑھے نو ہزار کی ہے ان کی شاپ میں اور وہ کشمیری شال ہے اور سب سے جو سستی ہے نا وہ سٹولر ٹائپ کے پانچ سو کے پھر ہزار بارہ سو تو ان کی شاپ پہ نا اس طرح سے پرائس ریٹس جو ہیں نا وہ ایسے سٹارٹ ہوتے ہیں خوبصورت آپ کو دپٹے مل جائیں گے ڈرسز مل جائیں گے شالز مل جائیں گی اور ان کا جو سٹف ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ جو انکل ہیں یہ میں آٹھ سال پہلے آئی تھی اور یہ بالکل ابھی بھی ویسے کے ویسے لگ رہے تھے اور انہوں نے مجھے پہچان بھی لیا تھا تو کیونکہ میں اپنی ساس کے ساتھ جایا کرتی تھی ان کی شاپ پہ نا تو یہ دیکھیں جی یہ شادیوں والے جو دپٹے ہوتے ہیں یہ بھی بڑے خوبصورت ان کے پاس اور ان کی ایک بات ہے یہ فیکس ان کی پرائزز فیکس ہوتی ہیں کوئی آپ بارگیننگ نہیں کر سکتے لیکن ریڈس اتنے مناسب ہوتے ہیں کہ مطلب بارگیننگ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی تو یہ آپ ریڈس دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی شوال پسند آتی ہے آپ سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ لاہور کراچی والے بھی دیکھ لیں ہمارا موتی بزار اور اس کے ساتھ ہی نا ایک بزار آتا ہے جو ہے نا پرانا قلعہ وہاں پہ جو غزبناک ڈرسز ملتے ہیں کام والے آپ نے اگر کام کروانا ہے شادیوں کے لئے وہی آٹھ سال پہلے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا میں آئی تھی تو کچھ ڈرسز بنوانے تھے اور کچھ چیزیں لینی تھی تو یہ حاصلی تھی ہم نے تو یہ بہت اچھا بزار ہے سستا بزار ہے میں وہی کہتی ہوں نا امیروں کے لئے بھی ہے اور غریبوں کے لئے بھی ہے آپ کو اپنے حساب سے آپ یہاں پہ ایک دن میں بہت ساری شاپنگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی اسی طرح یہ دیکھیں آپ پوری شاپ کا اچھا یہاں پہ یہ ایک فریم والی ڈیکوریشن والی شاپ ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ساتھ ایک کو شاپ تھی اس پہ رش بہت تھا لیکن وہ بہت ہی اس کے پاس خوبصورت چیزیں تھی لیکن اندر رش بہت زیادہ تھا تو یہاں پہ بھی بارگیننگ چل رہی تھی کچھ لیڈیز لگی ہوئی تھی چیزیں وہ ان کی پرائزز کم کروانے میں بڑا شور تھا تو یہ دیکھیں یہ والا جو ایک سیٹ ہے یہ فائیب تھاؤزنڈ کا ہے ڈیکوریشن کا یہ دو لیمپس ہے نا تو بڑے حسین بننے میں ہیں فائیب تھاؤزنڈ میں ہیں یہ باسکٹ بننے میں ہیں اسی طرح فریم ہیں بارہ سو کے ہزار کے مطبع اس طرح سے کر کے ان کی پرائزز ہیں تو یہ ریکھیں جی تو اوکے جی اگر آپ کو میری ویڈیو ویلوگز پسند آتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اچھا یہ وال کلوک ہے یہ بھی پچیس سو کا تھا یہ بڑا خوبصورت لگ رہا تھا پچیس سو بلکل مناسب ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں نا آپ کو ڈیکوریشن گھر کی چیزیں مطبع کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ ملے میک اپ تک آپ کو مل جائیں گے ہر چیز یہاں پہ موجود ہے تو جو پنگڈی والے ہیں ان کو تو پتا ہوگا امید کرتی ہوں آج کا ویلوگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اوکے پھر ملتے ہیں کسی اگلے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ